اسلام علیکم ایرئیوان جب سے میں نے اعلان کیا ہے تب سے کافی لوگوں کا ایک سوال ہے کہ ہم بھی اس چیز پر بہت محنت کر رہے ہیں جو ہی فیلڈ میں نہیں ہے نورمل بھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ بہت محنت کرتے ہیں لیکن لیزی ہو جاتے ہیں یا کبھی کچھ ہو نہیں پاتا تو آپ یہ کیسے کر پاتی ہو اور اس کی کنسسٹنسی کیسے منٹین کر پاتی ہو کرنے والے تو ہم کوئی نہیں ہیں کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہیں لیکن یہ ایک دعا ہے جو میں بہت پڑھتی ہوں ہر نماز میں دعا کے وقت پڑھتی ہوں نماز کے بعد پڑھتی ہوں کبھی بھی بیٹھے رہوں تو میں پڑھ لیتی ہوں تو میں نے سوچ ہے یہ سب آپ سے شیئر کرتی ہوں تو آپ چاہتے ہیں میرے پیچھے بھی ایک بار بول سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مکلب القلوب تبت کلبی الادینک اے دلوں کو پھیڑنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جمع دے اور یہ آپ جتنا ہو سکے آپ اتنا پڑے جب آپ دعا مانگتے ہو اس وقت پڑے کیونکہ دیکھیں جیسے کہ ہم جانتے لائف میں اگر ہمیں کچھ بھی چاہیے ہمیں اس کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہے تو اگر آپ اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کے اوپر خوب محنت کریں اور قربانیاں دیجئے بینا قربانی کے ہمیں دنیا میں کچھ نہیں ملتا چاہے وہ آپ کی نیند کی قربانی ہو یا آپ کے کچھ نہ کچھ ہم سیکرفائز کرتے ہیں کبھی ہم پرسنل لائف میں کیونکہ ہمارے اگزامز ہیں تو آج ہم ہمارے لوگوں کو اس فنکشن میں ٹین نہیں کر سکتے کیونکہ کل یہ دینا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہماری زندگی کا پورا دار و مدار ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جیسے ہم ان چیزوں کے لئے سیکرفائز کرتے ہیں ویسے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے دین کے طرف بھی اتنی توجہ دیں اور اس کے اوپر محنت کریں کیونکہ جو انسان محنت کرے گا وہ دنیا میں تو کامیاب ہو گئی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی